آپ نے پانی کی پرائیس یا کوسٹ کبھی نہ مہنگی کی نہ آپ بڑھانے کو تیار ہیں شاید کہ جی پھر الیکشنز ہر پہ ہے سیاسی گورنمنٹ ہے پولٹیکل کنسٹریشنز ہیں کہ مہنگا کیا تو پھر لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے تو یہ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں یہ اٹس اٹف پولٹیکل ڈیسیجن کیونکہ لیکن آپ نے دیکھیں ہمارے ملک میں پانی ہم زائع کتما کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی کوسٹ ہی اس کی نہیں پڑتی میں اسی طرف آپ کے پاس آپ کے طرف آتا ہوں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو ہو کہ لوگ کتنے استعمال کر رہے ہیں ہماری نائنٹی پرسنٹ تو وہ جو ہے وہ میٹرڈی نہیں ہے اور ایک تو وہ بڑا ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم جو اس کو پر جو ہم اس وقت ان کو ٹیکس لگا رہے ہیں آپ صرف اس سے لگا لیں کہ ہم نے اس کے جب کلکولیشن کی ہے اسٹمبول میں جائے کہ ان کا بڑا اچھا ہے ان کا جو ٹیپ وٹر ہے is a clean drinking water وہاں پہ جو ہے نا وہ 55 پیسے پار گیلن پر دے ہم نے اس کے کلکولیشن کی تو یو وڈ بی سرپرائز کہ ہم یہاں پہ لہور میں پانچ پیسے پار گیلن پر دے لے رہے ہیں اور یہ ریوائز گب ہوا تھا لاسٹ یہ لاسٹ ریوائز ہوئے بھی اس کو مرخل میں آٹھ دس سال دیکھیں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے اس کو بھی ٹائم بڑھنا چاہیے کوئی گورنٹ یہ فیصلہ نہیں لیتے کہ ایک دم سے اس کو نارمل ریٹ پر لے جائے پتہ ہے کہ ایک دم سے اگر ہم اس کو نارمل پر لے جائیں گے اس میں بلکل شور شرابہ ہوگا لوگ آرہیڈی مہنگائی بہت زیادہ ہے بجلی کے بل بہت بڑھ گئے ہیں گہنس کے بڑھ گئے ہیں ہم کتی یہ نہیں چاہتے کہ ریفارمز ایسی لے کے آئیں جس میں ہم لوگوں کو ایسی چولے بند کر دیں اس میں اس سمری میں پروپوس کی ہے ہم نے کمیٹی میں لیکن کیا واقعی ایسی ہوتا ہے واسہ والے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو سمری بھیجتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مہنگا کرنے دیں وہ ہمیں ایک سبسیڈی دے دیتے ہیں وہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں گورنٹ کے پاس پیسے ہیں اس طرح بانٹنے کے لیے نہیں گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ کا تو کام ہے کہ آپ کے جو سیوک ایمینیٹیز ہیں اور وہ جو آپ کی جو مینسپل سروسیز ہیں وہ تو we have to keep them running otherwise آپ کی گلیاں سڑکے وارہ آپ دیکھیں نا پانی سے کودے سے اس سے بھر جائیں گی وہ تو گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ کرنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹینیبیلٹی ہے وہ بھی ظاہر ہے good administration یہی ہے system بنائیں اور جتنا زیادہ وہ سسٹینیبل ہو self سسٹینیبل ہو پھر ہی وہ کامیاب ہوگا کیونکہ اب بڑا مشکل ہے کہ آپ جو ہے سبسیڈی گورنمنٹ ڈالتی جائے گورنمنٹ کے اور بڑے فنکشنز ہیں development سڑکے بنانے ہیں school بنانے ہیں سب تعلق تو آپ ان چیزوں پہ تو نہیں ڈال سکتے ہم نے recommend کی ہے اس میں small increase ہم نے recommend کی ہے اس میں cm صاحب کو کہ جی آپ اتنی حد تک کر دیں اس سے ساری تو ان کی سبسیڈی ختم نہیں ہو جائے گی لیکن کچھ portion اس کا آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا پڑے گا cm صاحب کا بھی جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں cm صاحب کا جو thinking ہے ان کی یہ ہے کہ پہلے ہم کوئی ادارہ بنا کے ایک لوگوں کو ایک service دینی شروع کریں لوگوں کو نظر آئے کہ جی government نے ان کو یہ service provide کی ہے cm چاہتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو آپ tax کریں اگر آپ نے ابھی ادارہ شروع ہوا ہے اور اس نے پتا ہے کہ service کس level کی ہو کہاں تک پہنچے اب ساتھ ہی taxation کر دے مطلبی آپ level of service سے satisfied نہیں لگ رہے واسطہ کی اس وقت جو level of service ہے absolutely not میں آپ کو بتاؤں ہم firefighting کر رہے ہیں ہم اس وقت اب یہ منسون کی بارشیں ہوں ہی میں امڈی واسا ڈی سیو حمدہ شوہ سے سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے تھے کام کروا رہے تھے آپ کے time بھی ہمارا خیال میں بہتر utilize گئی اور ہو سکتا ہے یہ آپ کے time لہور میں ایک اور پرابلم جو بڑی ہے قبرستانوں کی بڑی سخت پرابلم ہے لوگ کہتے ہیں جینا تو مشکل دھائی ہے برنے کے بعد بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے نہیں کوئی قبرستان بنایا جا رہے ہیں شہریوں کے لیے بنا رہے ہیں ہم نے identify کر لیے جگہ لہور کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ آپ کے نئے زمینے identify کیے لیکن اب ہم نے نئے identify کر لیے میانی صاحب کی کپیسٹی تھی آپ کے سامنے وہ ختم ہو گئی ہے تو ہم نے جو ہے نا لاہور کے نو ٹاؤن ہیں ہر ٹاؤن میں ہم نے identify کیے جگہ identify کر کے وہاں قبرستان کے کر رہے ہیں بلکہ سی ایم کی انسٹیکشنز ہوتی ہے ہم نے اس میں کراچی کا بھی موڈر چیک کیے کہ ہم اس میں فیونیرل سروسز بھی جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا اگر گھر سے کوئی گاڑی یا کوئی ان کو لے کے آجائے کفن دفن کورس کا بھی ہے کہ اس کو نو پروفٹ بیسیز پہ کوئی اگر ایسے آجائے تو ہم اس کو بھی سٹڈی کی ہے اس کو بھی کہ لوگوں کو تاکہ ایک ہی بھی ایک سولت مل جائے وقت ہمارا ختم ہوا جلدی جلدی آپ سے موٹی موٹی بات ہے مجھتے ہیں یہ رنگ روڈ کپ کمپلیٹ ہونی ہے رنگ روڈ کپ جو اس وقت اس کا جو آپ نورڈن لوب جس کے ہم کہتے جو آپ سمجھے شروع ہوتی ہے یہ باندھ روڈ سے شروع ہوتی ہے گو کہ وہ جو پورشن باندھ روڈ کا ہے وہ کسی بھی سٹینڈر سے رنگ روڈ نہیں کلوا سکتے وہ کراوسنگز بہت زیادہ سپیڈ بریکرز ہیں وہ غلط تھا بہلا لیکن نیازی چوق سے آگے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہم نے پراپر رنگ روڈ کس کو کی ہے اور یہ اب ہم اس کو لے گئے ہیں آپ یہ سوئی گیس سوسائٹی جو آپ کی ہے ادھر ڈی اچی میں آگے جو وہاں تک اس کو لے گئے نورڈن لوب اس کو کہتے ہیں نورڈن لوب آپ کا رہ گئے ہیں جہاں وہ فیبرری میں اس کے صرف دو پیکجز رہ گئے ہیں پیکج چودہ ہیں کہ وہ بٹا چوک سے جو بیدیاں کے درمیان والا ہے پھر اس کے بعد جو فائنل پیکج اس کا ہے ہم اس کو مکمل کر دیں گے جو سوڈن لوب جس کو کہتے ہیں اس کا ڈیزائن ہم نے جو فروزپور روڈ تک تو کر لیا ہوا ہے اس کے انیشل ایک پورشن کا مہاں تک کی ہم نے لینڈ ایکوزیشن بھی کر لی ہوئی ہے لیکن اس میں اگین آپ دیکھیں کہ اس میں کاؤسلی پروجیکٹ تو اس میں جو ہے فروزپور روڈ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں آٹھ ہرم روپیا چاہیے ابھی بھی سی ایم صاحب جب گئے ہیں تو وہ ترکی میں ہم نے ابھی بھی جا کے کیا ہے پہلے بھی روڈ شوز کیے تھے ان کو بتایا تھا کہ جی آپ کریں اس میں آپ ایکنومک زونز بھی دے رہے ہیں کمرشل ایریا کے بھی دے رہے ہیں اور سفاری پارک بھی جے رہے ہیں تو ہم انویسٹرز کو خوشش کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں لیکن ابھی لگ نہیں رہا کہ آپ کی ارینج ہو پائی ابھی وہ ان کی وہ ہی چار رہی ہے question and answers ہو رہا ہے چار رہے ہیں انفرمیشن ہم لوگوں سے لے رہے ہیں آپ تائم لائن ہمیں دے سکتے ہیں کہ کب شروع ہو جائے گی کب کمپلیٹ ہو جائے گی یہ تو ڈپینڈ کرے گا فرانکلی سپیکنگ انویسٹر پر ڈپینڈ کرے گا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اگر وہ ہم تو یہ اس حد تک ہے کہ اگر وہ کنسٹرکشن پیریٹ پھر وہ دیتے ہیں جو کانٹرکٹرز دائیں گے بہت دیں گے لیکن آپ کو سی ایم صاحب کو تو بتا ہی ہے سی ایم صاحب تو جو ہے نا جیسے کلمہ چوک جنہوں نے بینوائے رات و رات بلکے ایک بڑی ٹائٹ لائے ہیں کہ اوبرنائیٹ کام کرنے کا کانٹر پہلی دفعہ لیا گیا ہے سری شیفٹ میں ہوا ہے وہ جو سی ایم کہتے ہیں کہ پچیسوہ گھنٹہ حقیقت ہے کہ وہ نکال لیا آپ لوگ نے نکال لیا پچیسوہ گھنٹہ نکلوائے انہوں نے پارے سے تو پیرانل ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے it's so a matter of proper planning آپ ہیں کمیشنر لاہور ڈیویجن ڈیویجن میں کون کون سے زلہ آتے ہیں ڈیویجن میں اس میں قصور شیخوبرا ننکانہ صاحب یہ بڑا گلہ کرتی ہوں گے کہ لاہور کی اتنی problem ہیں آپ کا سارا focus یہ لاہور میں رہتا ہے یہ بھی ایک مظاہر سچ بولنا یہ حقیقت ہے کہ لاہور district لاہور city کا pressure اتنا زیادہ ہے کہ جتنا time ان کو دینا چاہیے وہ میں دے نہیں پا رہا وہ ڈی سیوز کے ساتھ دیلی interaction ہوتا ہے میرے کوشش ہوتی ہے محرم کا جیسے تھا تو میں یہاں پہ مصروفیت روک کے پھر میں ننکانہ صاحب شیخ اپرہ گیا کہ جا کے خود میٹنگ کی لیکن کہ جتنا time لاہور کو دے رہا ہوں اتنا میں ان کو نہیں دے پا رہا تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ایک وزٹ سوارہ وہاں پہ زیادہ زیادہ کرے اب development کا کام کی شروع تو اس پہ میری خواہش ہوگی سکیمو کا کچھ خود وزٹ کروں اس کا خیدہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے ساری جتنے بھی سب لوگ الٹ رہتے ہیں کہ کمیشنر خود وزٹ کر رہے تو دی سی ایک سی ایک سی ہمارے کلچر اس اس کو ایک سٹریم لائن کیا جائے لوگوں کو ایک سموث فلو آف ٹریک ہو کیونکہ اس میں ٹائم ویسٹیج بہت زیادہ ہے اور ٹائم ویسٹیج ہے بڑا کچھ ہے وہ آپ پوکٹ پہ بڑھن پڑھتا زائرہ آپ زیادہ فیول کنزرکشن بہت زیادہ ہوتی اور ٹریفک اور روڈز گا رکھ اور ہم انشاءاللہ تیرہ سڑکیں ہیں تو آپ شروع کر دی ہیں لیکن دوکتوں کہ سڑکیں بنانا سڑکیں وائیڈن کرنا سلوشن ہے یا یہ لانگ ٹرم سلوشن ہے بھئی اس ایک سلوشن ہم نے پورا ایک ماسٹر پلان بنایا ہے اور بات رسورس کی اگر آپ رسورس دیں اگر رسورس دیں ہم سکس منس لہور کی ٹریفک کی پرابرم ختم کر سکتے ہیں سرکار کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں شہریوں سے اپیل کریں سرکار کے پاس پیسے نہیں پیسے دیں سرکار کو ہم نے دیئے ایڈوائز کیا چیف روڈ پہ ہم ٹولنگ شروع کر رہے ہیں اس پہ کام شروع ہو گیا اس کے ٹولنگ بوتس گر بن رہے ہیں اسی طرح ہم نے یہ بھی کہ کہ ہم نے بریچ بنایا جو کنال پہ کنال پہ کام کی ہے آگے کلمہ چوک سارا تو ہم نے رکمند کی ہے کہ لہور کی جو انٹرنس ہے اس پر انیشیٹیوز ہے جو تو کی صرف سی ایم صاحب نے ساؤت میں یہ آپ دانش سکول ہے مہا پہ کی ہے سارے کی ادھر ایک پرائیورٹی ہوگی ٹریفک اس کے علاوہ دو پرائیورٹی پہلی ٹاپ تھری آپ کے لئے کی ہیں اس کے بعد سیکنڈ جو ہی سیکنڈ ہماری پرائیورٹی ہے کہ لاہور میں جو سیکیورٹی لاہور آرڈر وہ بڑا اکیشو ہے اس پہ سی ایم بھی بڑا کرتے اس میں جو سی سی پی اور ان کے ساتھ مین رسپونسیبیلیٹی تو ان کی ہے لیکن اس پہ جہاں پہ کوئی پرابلم جن کو ہم سولف کر سکتے اس کو جو ان کو اسیسٹ کرتے جہاں پہ پرابلم ہو سی سی پی اور ڈی اپریشن دوارہ سی ٹی او کے ساتھ ہمارا ڈیلی انٹریکشن اچھی بات ہے آپ مان جاتے ہیں کہ پرابلم ہے ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں پرابلم ہی نہیں بڑے اچھے حالات ہیں پرابلم تو ہے لیکن جن رسورس کے ساتھ وہ کر رہے تو ایک سیکنڈ اس کا جو انا ہی تیسرا جو اگر آپ پرارٹی اگر مجھ سے پوچھے تو ہمارا بھی کافی ہے کہ لوگوں کو ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کا دنگی کا ایک بڑا ایڈیوکیشن ہیلتھ ایڈیوکیشن ہیلتھ ایڈیوکیشن ہیلتھ آپ سمجھے جو پرارٹی جو پرارٹی جو پرارٹی نہیں ہے تو اس میں ہم نے ریلائز کیا کہ لاہور میں ہمارے سیکنڈری کیر اور ترشری کیر ترشری تو بہت اچھا لاہور میں بڑے بڑے جناح ہسپیٹل لیکن اوبر برڈن ہوگی وہ اوبر برڈن ہے تو دنگی سے ہمیں ایک اور بھی احساس ہوا کہ بھارا جو خاص پر پرائمری کیر جو ہے جس میں ڈسپنسری بی ایچیو آر ایچی آر ایچی ان کو پر کنسنٹریٹ کر کے ان کو اپگریڈیشن کے بھی ہم نے پلان بنائے کہ لوگوں کو بجائز کہ جس کے سر میں درد بخار ہوا ہے اور وہ اشاد باغ سے اٹھے اور سیدھا میوہ ہسپیٹل آئے تو اس کو پرائمری کہہ رہے نا وہ شاید باغ میں بھلو تو یہ ڈسپنسری کو سارا ہم روائی اس کو کر دیا اوری بلکہ ڈینگی میں تو ہم اس کو دو شفٹوں میں چلا رہے تھے اب اس کو ایک شفٹ میں پروپر چاہ رہے نیکسٹ ہم اس کے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ڈائیگناسٹک کا کچھ نہ کچھ بیسک ٹیسٹ جو ہے کہ لوگوں نے ٹیسٹ کروانے تو وہ بہی پہ اس کے بعد ہو آہستہ آہستہ اس کو اپگریٹ کریں گے جگہ کو دیکھتے ہو ایسا سے کریں ایڈوکیشن اگین ایڈوکیشن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا جو انرولمنٹ ہے بڑا ایشو تھا پھر اس کے بعد جو ڈراؤ آؤٹ جو آئیے تھے کہ ہم 100% انرولمنٹ کر دیں گے جو اکٹوبر گزر گیا ہے اس میں مارچ لاشت یر میں نعرہ لگایا تھا گورنمنٹ نے میڈیا کا فوکس بھی ہٹتا ہے آپ بھی بھول جاتے کیا بادے کی ہیں گورنمنٹ اتنا فانٹ ریک کیوں ہے کہ اس کی بیچھے ڈینگی کی بیچھے لگے ساری حکومت سی ایم سے لے سیکشن اف سوال ڈپارٹمنٹ کا ڈینگی پہ لگا ہوئے پھر ادھر لگتے ہیں سارے لگ جاتے ہیں سیسٹم 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 سیسٹیبلش ہوتا ہوئے تائم لیتے کتنی دیر ہوگی سی ایم ساہ لگتے سی ایم ساہ کتنا ٹائم ہوگئے اچھا لہور میں آپ بتاؤ ہماری پورے پنجاب میں ہر ڈسٹرک کی رینکنگ ہوتی ہے لہور جو پچھلے کوارٹر میں رینکنگ زیادہ آئی اس پہ تو اس کے کر کے اب لہور ہم پس ٹین میں لے آئے ہیں اور انشاءاللہ جو ایسی آہد جو ہے مسائل زیادہ بھی رہتے ہیں ان کی کوئی اسپطانے کو زندش میں ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ان سے یہ پچھے گئے کہ ان کے پاس چیز کیا ہے کہ وہ ہر چیز میں سے نکل جاتے ہیں ایڈمیسٹریشن میشہ سے بڑے جو میٹرو پولیس میں خاص طور پر مسائل زیادہ لوگوں کو ظاہر ہے کوئی آپ کام کرے تکالیف زیادہ ہوتی آپ پوزیشن میں بھی ان پر اٹھاتے ہیں بورڈ کے نتائج ہوگئے وہ ہر چیز میں ان کو ذمہ دار ٹھرائیا جاتے ہیں وہ ہیں اس لئے کسی طرح ان سے پوچھیں گے آہ نہیں بھائی میں میں اشور یو اس ایسی طرح ویل میننگ آنسٹ ویری ہرڈ برکی لیکن سسٹم گورننٹ ابھی تک چار پانچ سالوں میں نہیں بنا سکی نہیں ہم لاہور کا تو میں نے ان کو ٹارگٹ دیا کہ آپ تھوڑا سا زور لگائے تو انشاءاللہ بھائی 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 دیسٹک اسی طرح ننکانا اور کسور اور شیخ اپرے وہاں پہ تو پرابلمز رہے ہیں اس کو اب کر رہے ہیں اس کو کافی ٹائم دیا ہم نے اور ان کو ٹارگٹ دیا اگر نہیں کریں گے ہم بھائی اکشن از بھائی ڈی سکو ڈسپلیر بھی کنوئی کیے چاہے